السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لفظ انسان کے موہ سے بولتے ہوئے جو کچھ نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں حروف تحجی کے حروفوں کو جب ہم ملا دیتے ہیں تو وہ لفظ بن جاتے ہیں لفظ کی دو اقسام ہے کلمہ محمل کلمہ محمل آئیے اب کلمے کے بارے میں پڑھتے ہیں کلمہ ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا کچھ نہ کچھ مطلب سننے والے کو سمجھ میں آ جائے جیسے کہ روٹی آپ دیکھ رہے ہیں پانی اس سے سننے والے کو یہ سمجھ آتا ہے کہ روٹی کھانے کی چیز ہے اور پانی پینے کی چیز ہے تو کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جسے سن کر آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے یا تو وہ کسی چیز کا نام ہوگا محمل اب محمل کسے کہتے ہیں وہ لفظ جس کے سننے سے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئیں وہ محمل ہوتا ہے جیسے کہ وہٹی وانی تو آپ نے دیکھا وہٹی اور وانی ان میں یہ دونوں لفظ محمل ہیں کیونکہ یہ کسی کھانے پینے کی چیز کا نام نہیں ہے اور نہ ان کے کہنے سے ہمیں کچھ سمجھ آتا ہے آئیے کچھ مشک کرتے ہیں آپ کا پہلا جملہ ہے جی جھوٹ موٹ رو رہا ہے بچہ جھوٹ موٹ رو رہا ہے یہاں کلمہ کیا ہوگا جھوٹ ہوگا کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا جھوٹ کیا ہے لیکن جو لفظ موٹ ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے اور جس لفظ کے کوئی معنی نہیں ہوتے وہ محمل ہوتا ہے تمہارے بھائی وائی کہاں ہے یہاں پر لفظ بھائی کیا ہوگا کلمہ ہوگا اور محمل کیا ہوگا وائی وائی کوئی بھی لفظ نہیں ہوتا اور اس کے کوئی بھی معنی نہیں ہے جیسے کہ اگلا جملہ ہے کھانا وانا کب ملے گا کھانا کلمہ وانا محمل جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر کھانے کی بہت ساری چیزیں نا تو یہ تو کلمہ ہو گیا لیکن وانا نہ تو کسی چیز کا نام ہے نہ یہ کوئی کھانے والی چیز ہے نا پینے والی میں سابن وابن نہیں لایا یہاں پر سابن ہو گیا کلمہ اور وابن جو کہ کوئی چیز بھی نہیں ہے وہ ہوگی محمل میرے پیشانے کیا یہاں پیشانے کیا ایرے پیشانے کیا جیسے کیا لیکنے کیا لیکنے کیا اور میرے پیشانے کیا کیا اللہ حافظ موسیقی